بڑی دلچسپ خبر ہے ہمارے دیش کے کچھ ویگیانکوں نے ایک ایسا فورمولا نکالا ہے جو مانسک تناو کو صرف دس منٹ میں غائب کر سکتا ہے اور بھروسہ رکھئے یہ کوئی راجنتک آشواسن نہیں کہ بدل جائے بلکہ آئی ایٹی کانپور کے ویگیانکوں کی خوچ ہے آئی ایٹی کانپور کے مطابق اگر شاسترے سنگیت کے راگ بھیم پلاسی اور راگ درباری کو کچھ سمیں تک سنا جائے تو مانسک تناو میں کمی لائی جا سکتی ہے ریسرچ کے مطابق انسان کے دماغ میں نیورونس ہوتے ہیں یہ ایک طرح کی کوشکائیں ہیں جو کا آدان پردان کرتی ہیں لیکن مانسک تناو کی استطیقی میں ان کوشکاؤں پر برا اثر پڑتا ہے اور دماغ میں تھکان اور تناو کے بھاو پیدا ہوتے ہیں ایسی پر استطیقی میں اگر راگ بھیم پلاسی اور راگ درباری کو سنا جائے تو دماغ کی کوشکائیں سکری ہو جاتی ہیں جس سے تناو اور بیچینی کی ماترہ کم ہوتی ہے اس ریسرچ کے لیے ویگیانکوں نے اپنے چھاتروں کو راگ درباری اور راگ بھیم پلاسی سنوایا اس دوران EEG مشین کے ذریعے دماغ کی گتیویدھیوں کا باریک اسے ادھیان کیا گیا آپ نے ہردے کی گتیویدھی کو جاننے کے لیے ECG یعنی الیکٹرو کارڈیوگرام نامک ٹیسٹ کے بارے میں ضرور سنا ہوگا اسے عام طور پر ECG کہا جاتا ہے ٹھیک اسی طرح دماغ میں ہونے والے بدلاموں کے لیے EEG یعنی الیکٹرو انسیفیلو گرام نامک ٹیسٹ کیا جاتا ہے سٹیڈی میں پتا چلا کہ ان راگوں کو سننے کے سو سیکنڈ کے اندر دماغ میں نیورونز سکری ہو جاتے ہیں ویگیانکوں نے یہ پایا کہ بھیم پلاسی راگ کو دن میں اور راگ درباری کو رات میں سنا جائے تو اچھے پرنام آتے ہیں شاستری سنگیت میں راگوں کا بہت مہتو ہے اس میں ہر راگ کو سننے کے لیے ایک وشیش سمیت تیہ کیا گیا ہے اگر سمیت کے حساب کو راگ کو سمیت کے حساب سے راگ کو سنا جائے تو اس کا اثر بہت بڑھ جاتا ہے ابھی جیسے رات کا وقت ہے اس حساب سے آپ راگ درباری سن سکتے ہیں اور کل صبح آپ کو راگ بھیم پلاسی سننا چاہیے یہ سواستے کے لیے لابکاری ہو سکتا ہے ٹرائی کر کے دیکھئے ٹرائی کر کے دیکھئے گہرا رشتہ ہے ٹرائی کر کے دیکھئے ٹرائی کر کے دیکھئے لیکن اب بکیاں کہتا ہے کہ سنگیت کا آپ کے دماغ سے بھی بہت گہرا کننیکشن ہے ٹرائی کر کے دیکھئے کیونکہ من کو چھولینے والے سنگیت میں دماغ کا تناؤ کم کرنے کی بھی طاقت ہے اس بات کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ سنگیت کے راگوں میں آپ کے تناؤ کو دور کرنے کی دوا چھپی ہوئی ہے آئے ٹی کانپور کے ویگینکوں کی نئی ریسرچ کے مطابق اگر آپ مانسک تناؤ سے پریشان ہیں تو کچھ نئے کے لیے بھیم پلاسی راگ کو سنی اس سے آپ کے دماغ کو شانتی ملے گی اور کئی بیماری کو ٹھیک کرنے میں تھوڑی آسان ہی ہو جائے گی برین کی جو کانسنٹریٹڈ ایکٹیویٹی ہوتا ہے انٹیلیجنٹ ایکٹیویٹی ہوتا ہے جو کاغنیٹیو ایکٹیویٹی ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے اگر کسی کو اگر کوئی ایسے لکھنا ہے ایسے لکھنے کی پہلے اگر وہ میوزک کو سنے اور اپنے آپ کو اندر کی اور لے جائے اس کی باد اگر بیٹھ کر وہ کوئی سوہتکاریا کرے ایسے لکھے کوئی بھی جو جھان یکتھ کام کرے اس کی کسلتہ بڑھ جاتا ہے انسانوں کے دماغ پر راگوں کا اثر دیکھنے کے لیے آئی آئی ٹی نے ایسے بیس چھاتھوں کو چنا جنہوں نے پہلے کبھی ان راگوں کو نہیں سنا تھا کچھ دیر تک سنگیت سننے کے بعد یہ پایا گیا کہ سنگیت کی وشیش راگ سننے سے دماغ میں نیورل فائرنگ بڑھتی ہے جس سے دماغ کا ایک حصہ زیادہ سکری ہو جاتا ہے عام طور پر دماغ میں نیورل فائرنگ صحیح طریقے سے نہیں ہوتی دماغ کے اگلے حصے کے نیورانز مدھے حصے تک نہیں جا پاتے یدی یہ پیچھے تک جائیں تو اس سے سوچنے سمجھنے کی شمطہ پڑتی ہے راگ سننے پر نیورانز کے پیچھلے حصے تک پہنچنے کی سمحابنہ بڑھنے لگتی ہے جس سے ایک آگرتہ اور بہت دھک شمطہ بڑھ جاتی ہے سنگیت خاص طور سے شاستری سنگیت اس کو سننے کے بعد آپ بہت شانت محسوس کرتے ہیں بہت لوگ بتاتے ہیں کہ یہ چت کو بڑا ہی پیارا لگتا ہے یہ دو چیزیں تو جانکاری میں تھی لوگوں کے جو اپلبد نہیں تھی جو جانکاری جس کو کہیں کہ ساؤنڈ ایمپیریکل ایوڈنس نہیں تھا وہ یہ کہ جب ہم کوئی بھی سنگیت کا کوئی بھی دھن سنتے ہیں یا شاید کوئی بھی راگ سنے راگی نہیں سنے جو برین میں وہ کنکرنٹ جو اسٹیمولس گیا جو یہ میوزک ہم نے سنا کان کے ماتے ہم سے اس نے اثر کیا ڈالا کہاں ڈالا کتنی دیر تک ڈالا پایا وہ یہ کہ ہم برین کی اس سرکیٹ کو مائپ کر سکتے تھے جو ہم نے کیا جو ہم نے ریپورٹ کیا کہ کس طرح سے کس سرکیٹ میں کرنٹ فلو کرتا ہے اور دوسرا یہ کہ آپ کی جو بودک چھمتا ہے یہ بڑھ جاتی ہے آپ کی یہ کاغرطہ بڑھ جاتی ہے میڈیکل سائنس کی بھاشا میں کہا جائے تو مستش کاشکائیں ودت آوےگوں کے مادھیم سے ایک دوسرے کے ساتھ سمباد کرتی ہیں اس گتیویدھی کو EEG مشین کے دوارہ ریکارڈ کر لیا جاتا ہے راک سننے سے پہلے تناوگرس چھاتوں کے نیورانز کی جانچ کی گئی پھر دس منٹ تک راک سنائے گیا راک سننے کے بعد شروتہ نے کافی بہتر محسوس کیا موسیق ہم نے وہاں پہ سنا راک درباری اس سے جو ان کا ریسرچ تھا کہ انہوں نے یہ اوبزرپ کیا کہ ہم جیادہ فوکسٹ اور ہمارا اٹنشن انکریز ہو جاتا ہے تو وہ سیم چیزیں میں نے اپنے آپ میں محسوس کیا سمیلیلی ویڈ لائک تو ڈیولپ ہم ایسا موڈل بنانا چاہتے ہیں جہاں آپ اپنے برین کو ڈیولپ کر سکتے ہیں جس لیکھ آپ اپنے برین کو ڈیولپ کر سکتے ہیں شاستی سنگیت سے جڑے سنگیتکاروں کا ماننا ہے کہ بھارتی سنسکتی میں گیت سنگیت کی راگ راگنیوں کا وشیش اسطحان رہا ہے اسی وجہ سے گیان کی دیوی ماں سرسطی کو ویڈا وادنی کے روپ میں پوجا جاتا ہے شیف شنگر کے ڈمرو پر اکھل بھہمانتھے رکھتا ہے تو کنہیہ کی بانسوئی سن کر منشوے پشوپکشی اور پیڑ بودھے بھی مگن ہو جاتے ہیں شاستی سنگیت کے جانکاروں کے مطابق ہر راگ کا سمیے سے بہت گہرا رشتہ ہے اسی لیے راگ کا چین سمیے کے حساب سے ہونا ضروری ہے سب سے زیادہ جو اثر ہوتا ہے کیونکہ سوروں کے اپنے اثر ہیں ہم صبح اٹھتے ہیں مالی جی تو ہم ایک دم سے شارپ سوروں پر نہیں جاتے ہیں کہ ہم سیدھے شدہ سوروں پر چلے گئے ہیں ایسا نہیں کرتے ہیں ہم کومل سوروں سے شروع کرتے ہیں کیونکہ ہمارے سب کچھ پرکرتی بھی جو ہے وہ پوری طرح سے شانت ہے تو ہم ہلکہ ہلکہ کومل سوروں سے دھیرے دھیرے شروع کرتے ہیں اور پھر شارپ جیسے جیسے دن نکلتا جاتا ہے ویسے ویسے ہمارے سور بھی شارپ دیرے دیرے ہوتے چلے جاتے ہیں راگوں کے انصار ہی ہے تو ہم نے راگوں کو جو ہے وہ پرہروں کے اس پر بانٹا ہوا ہے اور اثر بھی ان کے سوروں کا شریر پر اور پرکرتی پر بیاسہ ہی پڑتا ہے صحیح سمیے پر گائے جانے والی راگ زیادہ اثر ڈالتے ہیں پیتے زمانے کے فلموں میں گیت سنگیت راگ پر آدھارت ہوا کرتے تھے جو آج بھی صدا بہار ہے لیکن ویگیان کی اس خوچ سے ثابت ہوا ہے کہ اچھے سنگیت کا اثر آپ کے دماغ پر ہوتا ہے حالانکہ فیشنبل سنگیت کے شور میں شاسے سنگیت کو عام انسان تک پہنچانا بہت چنوٹی بھرا کام ہے لیکن بعد تناؤ کو دور کرنے کی ہو تو سنگیت کو دوا کے روپ میں سننا آپ کے دماغ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے راجے شگروال زی میڈیا کانپور راجے شگروال زی 모س فرنسين راجے شگروال زی میڈیا کم компьютہ راجے شکر vendors